انتخابات کی تاخیر کی بازگشت ملک میں جاری معاشی بوران اور مہنگائی کے توفان کی وجہ سے بپرے عوام کے پیش نظر ملک میں انتخابی سرگرمیاں فوری شروع ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا مبسرین کے مطابق ملکی حالات کے پیش نظر تمام سیاسی جماعتیں اپنی انتخابی مہم چلانے سے گرے زہیں اور لگتا یہی ہے کہ نواز شریف کی وطن واپسی آہندہ الیکشن کے لیے انتخابی مہم کا نقطہ آگاز ہوگا سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق فروری میں عام انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے الیکشن کمیشن کو محنت شاقہ سے کام لینا ہوگا کمیشن کو انتخابی حد بندیوں کی حتمی تاریخ چودہ دسمبر سے تیس نومبر پر لا کر ہی جلد انتخابات کے مطالبات کو پورا کرنا ممکن ہوگا کیونکہ اب نوے روز میں عام انتخابات کا ہونا ممکن عمل نہیں رہا تجزیہ کاروں کے مطابق سیاسی جماعتیں اپنی انتخابی مہم اجلت میں شروع کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی ویسے بھی انتخابات کی تاریخ بارے ماضی قریب کی بڑی اتحادی جماعتیں پیپرز پارٹی اور مسلم لیگ نون بھی ایک پیش پر نہیں رہی کیونکہ سیاسی جماعتیں انتخابی حلقہ بندیوں کے سوال پر دو خیموں میں بڑھ چکی ہیں اپنے عوامی موقف سے قطع نظر کسی بھی سیاسی جماعت نے اس وقت نئی حلقہ بندیوں کے منصوبے کی مضاہمت نہیں کی تھی جب ان کا ڈول ڈالے جانے کا فیصلہ ہو رہا تھا حالانکہ انہیں علم تھا کہ اس کے باعث عام انتخابات میں تاخیر ہوگی ان جماعتوں میں پیپرز پارٹی اور تحریک انصاف دونوں ہی شامل تھیں طریق انصاف جس نے دوہزار انیس میں مشترکہ مفادات کی کانسل کے اجلاس میں آئندہ انتخابات کو نئی حلقہ بندیوں سے مشروط کرنے کا فیصلہ کیا تھا جب وہ اقتدار میں تھی جبکہ پیپرز پارٹی سے تعلق کرنے والے سندھ کے وزیر آلہ نے کراچی سے وفاقی دارالحکومت آ کر مشترکہ مفادات کی کانسل قومی اسمبلی توڑے جانے سے چند روز قبل نئی حلقہ بندیوں کی حمایت میں رائے دے کر اسے ممکن بنایا تھا اگر سندھ کے وزیر آلہ سید مراد علی شاہ اپنے ووٹ کی تاہیت فرام نہ کرتے تو حلقہ بندیوں کا فیصلہ ممکن نہیں تھا اور اس طرح عام انتخابات کا انقاط نوے روز سے آگے لے جانا قرین ممکن نہیں تھا لیکن یہ امر قابل ذکر ہے کہ بلوچستان کی بعض جماعتوں نے اس مردم شماری کے بارے میں بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا اور اس میں پیپرز پارٹی بھی اپنی وجو سے شامل تھی پیپرز پارٹی نئے حلقہ بندیوں کی بزاہمت کرنے میں تنہا تھی اب جماعت اسلامی بھی اس معاملے میں ہم دم بن گئی ہے اب یہ جماعت قومی اسمبلی کی تحلیل کے بعد نوے دنوں میں عام انتخابات کے انقاط کا تقاضہ کر رہی ہیں اس مقصد کے لیے بعض تنظیموں نے عالی ترین عدالتوں کے دروازے پر بھی دستک دی ہے اور ایوان صدر اچانک اس معاملے میں کوٹ گیا ہے تاہم سیاسی ذرائع نے واضح کیا ہے کہ یہ پوری مشک آخر کار رائے گا چلی جائے گی کیونکہ الیکشن کمیشنہ پاکستان نے حلقہ بندیوں کے کام پر تیزی سے پیش رفت شروع کر دی ہے ان حالات میں کمیشن کے لیے عملاً اب نوے روز کی ڈیڈ لائن پر واپس آنا ممکن العمل نہیں رہا دوسری جانی پاکستان کی سیاسی صورتحال پر گہری نظر رکھنے والے سینئر صحافی اور تذیہ کار سوحیل وڑائچ ان سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ملک کی موجودہ صورتحال میں کسی سیاسی گہمہ گہمی کا نہ ہو نہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ الیکشن اپنے مقررہ وقت کی بجائے اگلے سال ہوں گے اور سیاسی جماعتوں کی خاموشی کا مطلب ہے کہ اندرونی طور پر ان کے مقتدرہ سے مفاہمت ہے لیکن اس بات کا ہرگز مطلب نہیں کہ میں انتخابات میں کوئی غیر معمولی تاخیر بھی دیکھ رہا ہوں یہ صرف چند ایک مہینوں کا معاملہ ہے مطلبہ صورتحال بنتے ہی الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ دے گا تو پھر یہ گہمہ گہمی بھی نظر آنا شروع ہو جائے گی سیاسی مبسرین کا خیال ہے کہ جو اس وقت ملک کی معاشی صورتحال ہے خاص طور پر بجلی کے بلو نے لوگوں کو متاثر کیا ہے اس سے بھی سیاسی معاملات ماند پڑے ہیں پاکستان میں انتخابات اور جبوری عمل پر نظر رکھنے والے ادارے پلڈاٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب کا کہنا ہے کہ اس وقت فیصلہ ساز چاہے وہ سیاسی ہوں یا اسٹیبلشمنٹ ان کے سامنے ملک کی معیشت کی صورتحال ہے یہ بات درست ہے کہ قومی اسمبلی کی مدت پوری ہونے کے بعد کبھی بھی پاکستان میں اتنا سیاسی سنناٹا نہیں دیکھا گیا یہ ایک نئی بات ضرور ہے لیکن سونج میں آنے والی بات بھی ہے میرا خیال ہے سیاسی جماعتوں کی اکثریت چونکہ پچھلی حکومت میں تھی اس لیے انہیں حالات کا بخوبی ادراک ہے ان سب کو اندازہ ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے جب بھی تاریخ کا اعلان کرے گا تو اس کے بعد ہی وہ بیدان عمل میں آئیں گے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا